اسلام علیکم میرے بس کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو باقی ٹاپکس سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے وہ اس طرح سے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے دو وائٹننگ کریمز کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں فائزہ بیوٹی کریم اور گولڈن پرل کریم ان دونوں کریمز کا ریویو اس لیے کہ یہ دونوں میں نے پرسنلی یوز کی ہیں اور اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا یہی میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں یوٹیوب پہ ویسے تو ہزاروں لوگوں نے سنکڑوں لوگوں نے ان دونوں کریمز اور ان سے ملتی جلتی بہت سی کریمز کا ریویو شیئر کیا ہے اپنا اپنا اپنے طریقے سے اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے والی ہوں ایک ٹائم تھا کہ جب میں بھی بہت زیادہ سرچنگ کرتی تھی نائٹ سکریمز کے بارے میں اور بہت کریزی تھی کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کوئی ایسی کریم ہو جو کہ بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے سکن کو ہیلڈی رکھے ٹھیک رکھے ہوم ریمنٹیز کا کبھی ٹائم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اگرچہ کہ وہ بیسٹ ہے تو کریم بھی ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی ایسی کے جو یوز کرے لیکن یہ کیا ہارمفل ہماری سکن کے لیے کیا اس کو یوز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو گولڈن پیل کریم جب میں نے یوز کی تقریباً تین سے چار ماہ پہلے میں نے گولڈن پیل کریم یوز کی اور اس سے بھی پہلے کچھ ایک سال پہلے میں نے یہ فائزہ بیوٹی کریم یوز کی ان کریمز کی حالت ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت عرصے سے میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے اس کریویو شیئر کر دوں تو جب میں نے فائزہ بیوٹی کریم یوز کی تو میری سکن پہلے سے اویلی ہے اور اکثر میری سکن پہ ایکنی کی شکایت رہتی ہے تو یقین مانینے کہ جب میں نے پندرہ سے اٹھارہ دن تک تقریباً فائزہ بیوٹی کریم یوز کی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو کتنا یوز کیا تھا ہاف سے زیادہ میں نے اس کو یوز کر لیا تھا جو طریقہ بتایا ہوا تھا جیسے ویسے ہی یوز کیا تھا میں نے اور یہ کوئی نکل کریم نہیں ہے کوئی فیک نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو شاہین کاسمیٹک سے بائیس اکتس نوے کے نمبر کے ساتھ خریدا تھا پھر اس کو میسیج کر کے بھی دیکھا تصدیقی میسیج بھی مجھے موصول ہوا لیکن جب میں نے اس کو یوز کیا تو میری سکن پہ بہت بہت زیادہ ایکنی ہو گی اور بلیک ہیرز بھی بن گئے ٹھیک ہے تو جب اس کو چھوڑا تو کلر جو بلکل ڈل ہو گیا بڑا ہی گندہ ایکسپیرینس رہا ہے اس کریم کے ساتھ خیر میں نے دوبارہ کوشش کی کہ شاید گولڈن پرل کریم اس سے بہتر ہو اس کو یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں تو جب میں نے گولڈن پرل کریم یوز کی تو گولڈن پرل کریم یوز کرنے کے بعد میری سکن پہ پس والے موٹے موٹے دانے نکلنا شروع ہو گیا ایکنی ہو گی بلیک ہیرز بن گئے اور اس کو چھوڑنے کے بعد کلر خراب ہو گیا کلر کی تو چلو خیر ہے وہ پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو ایکنی ہوئی اس کو کیور کرنا بہت بہت مشکل ہو گیا میری لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے سکارز بن جاتے تھے اور اس کے بھی ساتھ میرا بہت ہی گندہ اور بہت ہی گھٹیا ایکسپیرینس رہا ایکچلی یہ دونوں کریمز بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی گندے ریسورس سے حاصل کی جاتی ہیں بہت ہی چیپ قسم کا منٹریل ان میں یوز ہوتا ہے جیسا کہ یوٹیوپر ایک ہماری باجی ہے مہمونہ مسلمہ وہ بتاتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ چائنہ میج کسی فیکٹری پہ یہ ٹھیکے پہ بنوائی جاتی ہیں جن کی ڈبیاں اور کلرز اور چینج کر دیے جاتے ہیں اور کریم کا فارمولا وہی رہتا ہے یہ وہی ہے حقیقتا یہ بھی میں نے یوز کی لیکن میں نے اس کو آٹھ دس دن ہی یوز کیا تو بس میری سکن نے کہا کہ بس بھئی یہ کیا ہو گیا بہت ہی گندہ ایکسپیرینس تھا تو یہ دونوں کریم بہت ہی گھٹیا قسم کی ہیں آپ لوگوں نے بھی اگر یوز کیا تو آپ اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا ان سے ایسی تو یہ فیر ان لولی کریم ہے اگر آپ اس کو تھوڑی سی اماموں میں یوز کرتے ہیں تو سکن تھوڑی دیر کے لیے فریش تو لگتی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے میرے نزدیک اس میں کوئی حارمفل انگریڈنٹ شامل نہیں ہے دیکھ لیجئے اس کو میں نے اتنا یوز کی ایک مند سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں ریزنیبل پرائیس پر مل جاتی ہے تھوڑی سی ڈرائے کر دیتی ہے سکن کو لیکن اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کوئی موسٹرائزر یوز کر لیں یا پھر کوئی موسٹرائزنگ کریم یوز کر لیں اور اس کے بعد اس کو یوز کریں تو بہت ہی فریش لک آتی ہے ٹھیک ہے ڈیلی یوز کے لیے بہت اچھی ہے باقی آپ جو ہے وہ ہم بھی آپ بھی سب اگر گریلو ٹوٹ کے جو ہوتے ہیں ہوم ریمڈیز اگر وہ یوز کریں تو ہماری سکن ہیلڈی رہ سکتی ہے تھوڑا سا ٹائم نکالی اپنی سکن کے لیے کلنزنگ کیجئے اپنی سکن کو ہائیڈریٹ رکھئے تو ان گٹیا کریمز کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی اور میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ ان کریمز کو کتان یوز مت کیجئے تو اگر آپ لوگوں نے اس کو یوز کیا ہے تو اپنا اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے کومنٹ باکس میں بتائیے گا اور اگر کسی اور کریم کا بھی ایکسپیرینس چاہتے ہیں تو بھی بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی